دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین پاک ویوز محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی آج جو درہ مجھے کچھ دو کام کی شکایت ہے اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے کوئی شوشان کی آواز ہے تو اس کے لئے مادر وہ بات آج کہتے ہیں مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی جو اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوین بینچ موتس نختر کیانی اور جسٹس آمر فاروق کے سامنے لگی ہوئی اور اس کی آٹھ تاریخ کو یعنی آپ تک پہنچنے تک یہ جب پروگرام آپ تک پہنچے گا تو نو تاریخ یعنی نو ستمبر ہو چکا ہوگا آٹھ ستمبر کو وہ پیشی تھی تو دیکھتے ہیں کہ مریم نے یا عدالت نے کیسے اور کیا کہا وہ اروسہ جلانی صاحبہ کا زبدس شیر ہے کہ دب گئی ہے روبرو قاضی کے چیخوں کی صدا دب گئی ہے روبرو قاضی کے چیخوں کی صدا رہزنوں کو منصفوں کا آسرہ ہے آج کل تو جب یہ ہیرنگ سٹارٹ ہوئی تو عمجد پرویز جو ہیں جو مریم نواز کے وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئے تو مریم صاحبہ نے اور کیپٹن سفدر نے یہ کہا کہ کیونکہ ہمارے وکیل موجود نہیں ہیں اور بیماری کی وجہ سے انہوں نے مازرت کر لیے کہ فردر وہ اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے پیار بھی نہیں کریں گے تو ہمیں ایک مہینہ کی مولت دی جائے مریم صاحبہ نے کہا کہ ہم نیا وکیل کر لیں تو اور اس کے علاوہ وہ درخواست بھی کچھ دینا چاہتی ہیں کہ میرٹ پر دلائل سے پہلے اس درخواست کو بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ عدالت کی نظر میں آ جائے تو بہرحال ان کی مہینے کی درخواست کی جگہ جو عدالت ہے انہوں نے 23 ستمبر تک جو ہے وہ ملتوی کی ہے یہ جو ہیرنگ ہے اس کو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیک گراؤنڈ ظاہر ہے یہ سارا کیس سارا سلسلہ جو ہے وہ گویا ایک مکڑے کے جال کی طرح بنا گیا اور اس سازش میں اصل معمولہ بوٹوں والوں کا تھا اور بوٹوں والوں کے ساتھ ان کے جو فینس ججز ہیں یا بوٹ پسند عدلی ہے وہ تھے مطلب یہ تھا کہ پاپولر قیادت جو پاکستان کی ہے اس کو اپنا سبق سکھانا یا اس کو بوٹوں کی یعنی تابداری نہ کرنی کی سزا دینا اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی اس وقت ہمیں کوئی پسند ہو نا پسند ہو یعنی سیاستدان لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جن سے ایک خار کھاتی ہے جن کے متعلق کینہ اور بوغز رکھتی ہے وہ دو تین شخصی آتی ہیں باقی سب امین ایبل ہیں آرڈی میٹلی مینیجیبل ہیں ایک ان میں ظاہر ہے میاں نواز شریف ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہیں اور تیسری آپ سمجھ لیں کہ مریم نواز ہیں جو کہ میاں صاحب کے ہی ایکسٹینشن یا انہی کے ڈاکٹرین یا انہی کے نظریات یا ووٹ دو بغیرہ اسی کی منیفیسٹیشن اب جو مولانا صاحب ہیں ظاہر ہے مختلف وجوہ کی بنیاد پر وہ ریل کنٹینڈر یعنی پرائم نیسٹرشپ کے اسٹیبلیشمنٹ نہیں سمجھتی اس کے کئی انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں اور کچھ جو پولیٹیکل میکنکس ہے ویدن پاکستان وہ ایسی ہے کہ ان کی آئیڈنٹیفیکیشن جو ہے ایک خاص سکول آف تھارٹس ہے جس سے تھوڑا کم چانس ہے ہم یہ نہیں رول آؤٹ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے اور وہ بڑے کمپیٹنٹ سیاستدان ہیں لیکن ہم ایک تجزیاتی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں لہذا ان کو ایڈیٹیشنل سیچویشن میں یا کنفرنٹیشن کی صورت میں تو اسٹیبلیشمنٹ ان سے ظاہر ہے خطرہ محسوس کرتی ہے اور ان کو اپنا بڑی حد تک مخالف یا حریف سمجھتی ہے لیکن حقیقی معنوں میں جو ریال پولیٹیک ہے جس میں حقیقی امکانات ہیں اقتدار لینے کے اس میں میاں صاحب غاہر ہے نمبر ایک ہیں جو غیر جانبدار لوگ ہیں یا جو اس چیز کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ میاں صاحب یا مریم صاحبہ مسلم لیگ بنیادی طور پر نون لیگ جو ہے انہی کا نام ہے باقی گویا وہ معاون اداکار جی ان کی عامیت میں کم نہیں کر رہا لیکن ظاہر ہے اپنی اپنی شناخت ہے اور خاص طور پر جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ایک صلاحیت یا کرزمہ ہے اس والے سے بات کر رہا لہذا اسٹیبلیشمنٹ حقیقی معنوں میں اپنا دشمن نواز شریف کو سمجھتی ہے اور نواز شریف کو ایک سنز میں کورٹ کے دریئے انہوں نے فاردہ ٹائم بھی ناک آؤٹ کیا ہوا ہے اب مریم صاحبہ کا کانٹا جو ہے یعنی تکلیف دیتی جب وہ بولتی تو لہذا یہ جو ویسے تو پورے کیسز ہی ایسی لیے بنائے گئے ہیں لیکن یہ اپیل خاص طور پر اس لیے لگائی گی ہے علانکہ یہ جو اپیلانٹ ہیں یہ ان کی کوشت ہے کہ نہ ملے یعنی یہ بھی ایک اسی کی مینیفیسٹیشن ہے کہ یہ وکیل نہیں اویلیبل اور ہمیں اور ٹائم دیں یا ہمیں اور درخواست جانے چاہتے ہیں اور مرٹیپل فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس کانٹے کو صاف کیا جائے اپیل پر بھی ان کے خلاف فیصلہ آ جائے اور پھر سپریم کورٹ ظاہر ہے یہ ایک خاص ویڈن ٹائم تھارٹی ڈیز وٹاور ایڈز وہ ہوتا ہے کہ فردر آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گویا بوٹ بردار ججز ہیں سپریم کورٹ میں خاص پلاٹیا ججز بوٹیا اور پلاٹیا کہ ان کی دست شفقت جب تک ہے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاضی فائد اسے آ جائے تو اس سے پہلے یہ کانٹا جو ہے صاف ہو جانا چاہیے یہ بینچ بھی کموں بیش انہیں یعنی ویسے تو جسٹس آتر منالہ صاحب بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں اور ہمیں ان سے کئی توقعات ہیں اچھائی لیکن یہ عام طور پر بینچ جو بناتے ہیں اس میں ظاہر انپوٹ بلکہ بہت فیصلہ جو ہے وہ بوٹوں والوں کا یہ کوئی اب دھکی چھپی بات نہیں تو یہ ان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ بس ان کو ٹھک آنے لگائیں تو مطلب ان کا یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اپیل میں ان کے خلاف فیصلہ آ جائے اور پھر سپریم کورٹ میں ظاہر ہے کتنا ڈیلے ہو سکتا اس میں بھی کوئی زیادہ ڈیلے تو نہیں ہے جب آرگومنٹس ہوں گے تو اس پر کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ کوئی کانسٹیٹوشنل کنفیجن کا تو کیس نہیں ہے یہ تو ایک اور طرح کی صورتحال تو بہرحال پھر ظاہر ہے اسی یہ جو گلزار صاحب یعنی پلاتیا جج ہیں چیف جسٹس ان کے موجودگی میں سپریم کورٹ میں چلا جائے یا ان کے بعد بھی اسی لیول کی چیز ہیں عمرت آب انتیار کہ وہ بے بوٹوں کو گویا اپنے سر پر رکھنا ہی فخر محسوس کرتے ہیں تو ان لوگوں کی موجودگی میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح پہلے وہ شیر پڑھا ہے نا کہ رہزنوں کو منصفوں کا آسرہ ہے آج کل وہ چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ معاملہ صاف ہو جائے تاکہ کہیں قاضی فیضی سا نہ آجائے کہیں انصاف جو ہے وہ ہوئی نہ جائے تو دیکھتے ہیں یہ رساکشی کتنی ہے اب اس میں ایک اور بڑا عام موڑ مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھا چھتھا کھولنے جاتی ہیں اندرخواست دے کے یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ کس نے یہ بنایا ہے کس کے امہا پر بنایا گیا ہے یعنی جے آئی ٹی کنوں نے بنوائی ہے کون تھے اس پر نگران ججز یعنی پیچھے موٹیوائٹ کرنے والے کہ ان کو یہ کرو اور وہ کرو کسی حد تک تو انہوں نے ایکسپوز پہلے کیا اب وہ جج صاحب ایک جج صاحب تو فوت بھی خیر ہو گئے تو بہرحال وہ موسٹ بیبلی یہ چاہتی ہیں کہ کچھ جنرلز جو بہائنڈ دی سین تھے اور جو ان کے پیٹی بھائی عدل میں موجود یعنی جو بوٹس والے بوٹس کو کسی عشق کرنے والے جج ہیں ان کے نام لائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ اصل ان کی کارستانی ہے یہ فراد سارا انہوں نے کیا ہے انہوں نے دست و بازو عدل کا مروڑ کے اپنی مرضی کی جو اس میں سر ہیں بقول جج صاحب مرہوم اپنی مرضی کے سر نکال لیا تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پیشی جو تیس ستمبر کو ہے اس وقت تک کیا یعنی کوئی نئی پیٹیشن کوئی نئی درخواست دائر کی جاتی ہے مریم صاحبہ کی طرف سے اگر ہوتی ہے تو اس میں کیا چیزیں لائی جاتی ہیں یعنی اصل جو کریمنل ہیں اس ملک کے اصل جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے ہیں ان میں کن ججوں کا اور کن جنرلز کا نام آتا ہے دیکھنے یا نہیں آتا تو تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جاست جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے حفیت سے رکھے خدا حافظ